اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انف اکیڈمی آج کس ویڈیو میں ہم جو انٹیلیجنس بیورو کے ریٹن ٹیسٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کا آج جو پہلا پیپر ہوا ہے ٹیچ ایلیون کا اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے اب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے جو جو اس پیپر میں ایم سی کیوز آئے ہوئی ہیں وہی ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے مزید ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو ایک سکیچ مل جائے گا اس سے کس طرح کے پیپر میں ایم سی کیوز آتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ساٹھ ایم سی کیوز تھے پیپر میں اور ساٹھ ہی منٹ تھے پیپر کو سالو کرنے کے لیے تو پیپر جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے تو بالکل انہوں نے بیسک بیسک ایم سی کیوز جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ جب ایم سی کیوز دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح کا پیپر آیا تھا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم انشاءاللہ ڈیلی بیسز پر جو انٹیلیجنس بیورو کے پیپر ہو رہے ہیں ان کے ایم سی کیوز کمپائل کر کے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے تو یہ جو پاسٹ پیپر مطلب ابھی جو ہو رہے ہیں پیپر ان میں سے بھی اگلے نیکس پیپروں میں ایم سی کیوز آنے کے چانس ہیں بلکہ لازٹ ٹائم جو ہیں وہ آتے بھی رہے ہیں تو آپ لوگوں نے جیسے جیسے پیپر ہو رہے ہیں سب کے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے تین چار ایم سی کیوز رپیٹ ہوں گے اور لازمی ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے پیپر کی طرف تو آج کا جو ہمارا پیپر تھا وہ ٹیچی الیون کا پیپر تھا تو اس میں جو کوئیسٹن آئے ہوئے تھے سب سے پہلا جو اس کا کوئیسٹن ہمیں ملا ہے یہ پیپر خود ہم نے نہیں دیا ہمارے جو سٹوڈنٹوں نے پیپر دیا ہے جو تیاری کرتے رہے ہیں انہوں نے ہم سے یہ ایم سی کیوز شیئر کیے ہیں تو اگر ان میں کوئی غلطی ہو تو آپ لوگوں نے کومیٹ باکس میں وہ ٹھیک کرنی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی ایم سی کیوز یاد ہو تو آپ لوگوں نے کومیٹ باکس میں لازمی بتانا ہے تاکہ باقی سب کا بھی فیدہ ہو سکے تو سب سے پہلا جو آج کے ہمارے پیپر کا کوئیسٹن ہے وہ ہے کنٹرول پلس این ایس دہ شورٹ کٹ کی تو کنٹرول پلس این جو ہے یہ اوپن نیو ڈاکومنٹ کسی بھی فائل میں جو ایم ایس ورڈ کی فائل ہوتی ہے اس میں نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے شورٹ کٹ کی یوز کی جاتی ہے کنٹرول پلس این اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس کوئیسٹن تھا ریم سٹینڈ فار تو ریم جو ہے یہ رینڈم ایکسیس میمری اس کی فول فارم ہے یہ اس کی شورٹ فارم ہے ریم رینڈم ایکسیس میمری اور یہ کمپیوٹر کی جو ہے وہ میمری ہوتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں املگی میٹ اوپو سائیڈ آنسر یعنی کہ انٹونیم آف املگی میٹ کا جو انٹونیم ہے وہ کیا ہے تو اس کے دو انٹونیم مجھے نیٹ سے ملے ہیں ایک سیپریٹ ہے اور ایک ڈیوائیڈ ہے تو اس میں میرے ایک خیال سے سیپریٹ آیا ہوگا تو پیپر میں جو اس کا آنسر تھا وہ سیپریٹ تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کویسچن ہے نیوکلیئر پاور انیشیٹیو آئیڈیا واز نیوکلیئر پاور انیشیل آئیڈیا واز تو نیوکلیئر پاور پلانٹ کا جو انیشیل آئیڈیا تھا وہ زلفکار علی بھٹو صاحب نے دیا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ زلفکار علی بھٹو صاحب ہے اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے پاس ہے یہ جو ہے وہ آئیکیو کے ریلیٹڈ کویسچن آیا تھا میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے اس کو سالو کرنا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے سی ایف جے او وات آپ نیکس تو اس کے آگے کیا آئے گا تو اس کے آگے یوں آئے گا آپ دیکھیں یہ کیسے آیا ہے یہ آپ لوگوں نے اس ٹریک کو یاد رکھنا ہے اور اس طرح ہی آپ لوگوں نے نیکس پیپروں میں جو آئیکیو کے ریلیٹڈ کویسچن آنے یا اسی طرح ہی آپ لوگوں نے ان کو سالو کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ اے اے مطلب ایک آپ نے اس کو ایک سے ریلیٹ کیا اس کے بعد سی سی کتویں نمبر پر آتا ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد آگے وہ کہہ رہا ہے ایف ایف مطلب سیکس اس کے بعد آگے وہ کہہ رہا ہے جے جے مطلب ٹین اس کے بعد او اس کے بعد آگے وہ کہہ رہا ہے ٹوانٹی ون مطلب یوں اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ون پہلے اس نے لیا اس میں اس نے دو کا اضافہ کیا تو وہ بن گیا سی اور دو کا جب اضافہ کیا تو اس کے آگے کیا آئے گا اس کے آگے آئے گا آپ کا جو ہے وہ تین آئے گا اس کے بعد اس نے آگے جو ہے وہ تین کا اضافہ کیا اے ف آیا اور یہ تو اس نے سکس لگا دیا آگے اس نے چار کا اضافہ کیا ادھر تین آگیا اور یہاں پر جے آگیا آگے اس نے پانچ کا اضافہ کیا مطلب اسی طرح وہ آگے اضافہ کرتا جا رہا ہے تو پندرہ میں اس نے جب سکس کا اضافہ کیا تو وہ ٹوانٹی ون آگیا اور ٹوانٹی ون نمبر پر جو ہے وہ آپ کا یوں آتا ہے تو اس لئے اس کا جو رائٹ آنسر آگیا وہ یوں آگیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس کوئیسن ہے 3 پلس 3 ملٹی پلائے 3 آنسر 12 اب کافی لوگوں نے اس کا آنسر جو ہے وہ کتنا لگایا ہوگا انہوں نے لگایا ہوگا اس کا آنسر 18 لیکن وہ کیسے نہیں بنتا آپ نے بورڈ ماس کا قانون پڑا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ضرب کرنا ہے ضرب کے بعد جمع کرنا ہے جب آپ لوگ اس کو ضرب کریں گے تو تین تین بار آپ کا کتنا بنتا ہے 9 اور 9 میں جب تین آپ جمع کریں گے تو یہ آپ کا 12 بنتا ہے تو اس لئے اس کا جو رائٹ آنسر آیا ہے وہ آپ کا 12 آیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں سوڈ آف اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کس کو کہا جاتا ہے وہ خالد بن خالد بن ولید کو یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار تلوار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد آگے مارے پاس کوئیسن ہے آئی ایم سیکس ان دا کیو فرام سٹارٹنگ ٹو اینڈ ٹوٹل نمبر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک کتار میں کھڑا ہوں اور میرا کتار کے اینڈ سے اور سٹارٹ سے جو نمبر بنتا ہے وہ سیکس بنتا ہے تو اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ کتار میں ایک کتار میں کھڑے ہوں تو آپ سیکس نمبر پر کھڑے ہوں تو آپ کے آگے کتنے ہوں گے اور پیچھے کتنے ہوں گے تو یہ زہری سی بات ہے میرے آگے بھی پانچ ہوں گے اور پیچھے بھی پانچ ہوں گے کیونکہ میں درمیان میں کھڑا ہوں تو اس لئے اس کا جو ٹوٹل بنیں گے پانچ آگے پانچ پیچھے اور سیکس نمبر پر میں ہوں تو اس کا جو ٹوٹل بنیں گا وہ 11 بنیں گا مطلب 11 ٹوٹل بندے جو ہیں وہ کتار میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے ہیں و ورڈ وار 2 انڈڈ ان ورڈ وار 2 جو ہے یہ 1945 میں انڈ ہوئی سٹارڈ کب ہوئی 1939 سے سٹارڈ ہوئی اور 1945 کو انڈ ہوئی یہ میں نے آپ کو کویسٹن کل پڑھایا تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں شیملہ ایگریمنٹ 1972 بیٹوین ویچ کنٹریز یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شیملہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس ٹائم زلفکار لیپوٹو صاحب ہی پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاک چائنا پاس نیم تو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو پاس ہے وہ کون سا ہے وہ خنجرہ پاس ہے یہ بھی امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے یہ سارے آپ لوگوں نے کوئیسٹن اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور ان کے ریلیڈیڈ آپ لوگوں نے مزید کوئیسٹن سرچ کرنے ہیں تاکہ اسی طرح کے ہی کوئیسٹن نیکس پیپر میں آئیں گے ویچ پلانٹ آف آور سولر سسٹم آن فار ہیونگ رنگ سسٹم تو سدرن جو ہے یہ ایک رنگ سسٹم بناتا ہے ہمارے جو نائن پلانٹ ہے پوری دنیا مطلب پوری جو یہ پورا جہان ہے اس میں نائن جو ہے وہ پلانٹ ہے تو جو سدرن ہے یہ سدرن جو ہے یہ رنگ سسٹم جو ہے وہ مجود ہے اس کے بعد آگے مارے پاس کوئیسٹن تھا ترابی ان موسک تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن جو ہے وہ ترابیہ مسجد میں ادا کی اور اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ ترابیہ جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائیں اس لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ گھر میں یہ ترابیہ ادا کیا کریں اس کے بعد آگے ہمارے پاس کوئیسٹن ہے which is the function of a fear wall in computer networking تو جو فیر وار ہے اس کا computer networking میں کیا کام ہے تو اس کا کام ہے protect against unauthorized access and threads تو یہ اس کا right answer ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس question آیا ہوا تھا the name of a microsoft word document is displayed on the title bar میں جو document کا نام ہوتا ہے وہ ms جو آپ کا word ہوتا ہے اس میں جو سب سے اوپر title bar ہوتی ہے اس میں document کا نام show ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد آگے question تھا junk mail is also known as junk mail کو spam mail بھی کہا جاتا ہے یا simply spam کہا جاتا ہے یا spam mail یہ دونوں junk mail کو کہا جاتا ہے اس کے کنجکشن ہے but جو ہے وہ کنجکشن ہے آپ کا and بھی کنجکشن ہے یہ سارے جو ہیں جو دو sentence کو واپس میں ان کا تلق زہر کرتے ہیں وہ کنجکشن کلاتے ہیں اس کے بعد CMOS stand for CMOS کا full form ہے complementary metal oxide semiconductor یہ اس کا full form ہے CMOS کا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس question تھا zinner diode used for voltage regulation کے لیے use ہوتا ہے اس کے بعد آگے مارے پاس question تھا sum of three consecutive number having average تو اس کی جو average ہے وہ three times the average آئے گی اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس question تھا a three blue bags what will be the probability of red bag تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک bag ہے اس میں پانچ red bag ہے اور 3 blue bag ہے تو اس میں سے جو red ہے اس کیا ratio بنے گی تو 5 over 8 آئے گا اب یہ 5 over 8 کیسے آیا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ total آپ کے پاس bag کتنے بن رہے ہیں یہ 5 آپ کے پاس red ہیں اور 3 آپ کے پاس blue ہیں تو total آپ کے 8 ہو گیا اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ red کتنے تو 5 ہیں تو 5 اوپر آگیا 5 over 8 جی اس طرح آپ کا انسر آگیا اس کے بعد آگے ہمارے پاس question holy Quran was made in the form of book by which prophet تو یہ اب مجھے question جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ملا تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور اگر یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کو بک کی شکل میں کس نے کمپائل کیا تو جو پہلے ہمارے خلیفات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو بک کی شکل میں کمپائل کیا اس کے بعد آگے ہمارے پاس question name dot idiom meaning تو اس کا جو مطلب بنتا ہے person or thing that is ineffective or unsuccessful تو میرے خیال سے جو پیپر میں آیا ہوگا وہ یہ آیا ہوگا unsuccessful تو یہ ہمیں question ہے اس پیپر کے ملے اگر کسی کو مزید اس کے question پتا ہو یا جس نے پیپر دیا ہے وہ اس کے مزید 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 شیئر کرے تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ کے اسے فیدہ اٹھا سکیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں کیونکہ اس طرح کے ایم سی کیوز ہی نیکس جو پیپر ہونے ہیں ان میں آنے ہیں اور یہ ایم سی کیوز بھی نیکس پیپروں میں رپیٹ ہوں گے لازمی ہوں گے ان میں سے تین چار ایم سی کیوز لازمی نیکس پیپروں میں رپیٹ ہوں گے تو آپ لوگوں نے جو جو پیپر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ